جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بات کرنا چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لئے صرف جبار اور کہار ہو سکتا ہے جبکہ ابھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے ابھی وہ آپ کی قیامت نہیں لایا وہ آج بھی آپ کو سانس لینے میں دشواری نہیں دے رہا آج بھی وہ آپ کے بہت قریب ہے وہ آپ کی دعا سن سکتا ہے جب آپ بہت روتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر نیند تاری کرتا ہے کبھی سوچا ہے بہت رونے کے بعد نیند کیوں آ جاتی ہے جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تحجد جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے جب تم سکون کی تلاش میں دردر بھٹک رہے ہوتے ہو تب وہ رب تمہیں تمہیں تمہاری سندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تحجد کی راہ دکھاتا ہے دعاوں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبی بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے اور دعا مانگتے رہو اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پاک پر یقین رکھنا ہے ابھی آسمانوں سے دعاوں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے ابھی تو کن فا یا کن کی خوشبو محسوس کرنی ہے تو جان لو اللہ کی طرف سے حمت آ گئی ہے بہت جلد موجزہ بھی آنے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز سے محروم کیا ہے تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کو اس سے بہتر چیز دے گا آپ کے لئے صبر کرنا اور دعا کرنا بہت اہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی آواز کو سنتے ہیں آپ کی خواہشات کو جانتے ہیں آپ کے صبر اور دعاوں کا صلح ضرور ملے گا بس آپ کو امید کی فالسی پر عمل کرنا ہوگا اور ایک دن جب تمہاری ساری دعایں قبول ہو جائیں گی نہ تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور ترپنے پر بہت پیار آئے گا ایک دن آپ کو اپنا پیار آپ نے جو اپنے پاک رب سے مانگا ہے آپ کی محبت آپ کو مل جائے گی موسیقا